لیکن حسد جب یہ شکل اختیار کر جائے کہ آپ اگلے سے اس حد تک نفرت کرنے لگیں کہ اس سے یہ چیز چھن جائے جیسے اللہ نے حاسدین سے پناہ مانگنے کے حوالے سے سورہ فلک میں آتا ہے تو میں یہ سن رہا تھا کہ حاسد وہ ہوتا ہے جو یہ چاہے کہ اگلے سے چیز چھن جائے نعمت چھن جائے اور مجھے مل جائے یا بس یہ تباہ و برباد ہو جائے اس لیول تک عثمان بھئی بندہ کیسے چلا جاتا ہے میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اور مجھے جواب بڑا مشکل ہو جاتا ہے کیا اس لیول تک بندہ گر گیا ہے کہ وہ اگلے کی موت چاہ رہا ہے لوگ جادو کروانے تک چلے آتے ہیں حسد کی وجہ سے کیسے انسان اتنا گر جاتا ہے عثمان بھئی علی بھئی سب سے پہلے دیکھیں گے جو سب سے پہلے حسد کس نے کیا ابلیس نے ہمارے باپ آدم علیہ السلام سے کیا اب ہم مسئلہ دیکھیں گے کہ مسئلہ کیا بنا تھا ان کے درمیان وہ ایک جملہ تھا آج کل ہمارے معاشرے میں وہ جملہ گردج کر رہا ہے اس نے کیا کہا تھا آنا خیر منہو ابلیس نے کہا تھا میں اس سے بہتر ہوں آنا خیر منہو یعنی اللہ تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا مجھے آگ سے آگ اوپر جاتی مٹی نہیں کہ میں اس سے بہتر ہوں اور میں سجدہ کروں جب یہ والا وائرس کسی بھی باڈی میں آتا ہے کہ آنا خیر منہو ابلیس کے آیا تھا یہ ابلیس نے کہا تھا میں بہتر ہوں آدم علیہ السلام سے انسانوں میں بھی جس کی باڈی میں یہ وائرس آتا ہے جس طرح کوورڈ آتا ہے زبان کا ذائقہ چلا جاتا ہے کوورڈ آتا ہے تو خانسی ہوتی ہے سانس مشکل ہو جاتا ہے اور مسائل کئی آتے ہیں جس باڈی کے اندر یہ آنا خیر منہو یہ وائرس آتا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں یہاں پھر تباہی آتی وہاں حسد پیدا ہوتا ہے پھر آپ کی باڈی نیگٹیو ریز کا ٹاور بن جاتی اللہ کے نبی نے فرمایا نظر بد انسان کو قبر میں اونٹ کو ہنڈیاں ملے جاتی نظر کیا دوسرے کو دیکھنا ہی ہے کچھ چیز نہیں مارنی اسے دیکھنا ہے تو اس کی باڈی سے نیگٹیو ریز نکل کے دوسرے بندے کو ہٹ کرتی ہیں اس کے سائنس کیا عثمان بھی تھوڑا سائٹ کر دیں نظر بد کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم پہ ہے تو اس کے کیسے پتہ لگتا ہے آپ پہ نظر بد علی بھائی کوئی قرآن و حدیث میں اس کے سائن ذکر نہیں ہوئے میں حدیث پڑھ رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دل میں ایمان اور حسد جمع نہیں ہو سکتے ایمان اور حسد ایک دل میں نہیں آ سکتے جہاں حسد ہوگا وہاں ایمان ختم جہاں ایمان گیا تو اس کی زندگی سے سکون چلا جاتا ہے اور جس کی اپنی زندگی میں سکون نہ ہو وہ دوسروں کو کیسے سکون سے رینے دے گا وہ تو خود ایک بیمار شخص ہے اور ایک اور حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترغیب ترہیب میں ہے کہ حسد تو دین کو مونڈ دینے والی مرض ہے دین کو مونڈ دینے والی مثلا ایک بندہ حسد کرتا ہے تو سمجھیں دین اس سے دور چلا گیا اس کا دین سے کوئی لنک نہیں ہے اور حسد کرنے والا بیسیکلی اللہ کی تقسیم پر ناراضی ہونے والا شخص ہے وہ راضی نہیں ہے اب اللہ ہے نا اللہ نے تقسیم کی ہے ایک آدمی اسے گاڑی دے دی ایک آدمی اسے بائیک دی اور اس میں بھی اللہ کی حکمت اس کے پاس بائیک ہے تو اس میں بھی سو حکمتیں ہیں کیونکہ اصل علم اللہ کے پاس ہے تو جو اللہ نے چیزیں تقسیم کی بانٹی حسد کرنے والا حسد کرنے والا وہ کہتا ہے نہیں یہ اللہ کی تقسیم غلط ہے جو اس کے پاس چیز ہے نا وہ تو میرے پاس ہونی چاہیے تھی تو یہ جب اس تقسیم پہ وہ راضی نہیں ہوتا تو وہ خود میں کہتا ہوں ایسا بندہ جو دوسروں سے حسد کرتا ہے وہ کینسر کی مرض لگ جائے وہ چھوٹی مرض ہے اس کی زندگی کا سکون ہی چلا جاتا ہے ایمان ہی چلا گیا جیسا آپ نے حدیث بتائی ایمان ہی چلا گیا وہ کیا کہتا ہے کہ ایک صحت مند کے اندر کون سی علامتیں ہوتی ہیں تین چیزیں ہوں گی فیزیکل ہیلتھ یہ تین چیزیں کسی بندے کے اندر ہیں تو وہ صحت مند آدمی ہیں اب فیزیکل ہیلتھ بہت سارے لوگوں کی اچھی ہے مینٹل ہیلتھ ان کی حسد کر رہا ہے مینٹل ہیلتھ کسی کا قینہ اور بغض دل میں رکھا ہوا ہے مینٹل ہیلتھ اس کی نہیں ہے وہ صحت مند آدمی نہیں اس کو ہم صحت مند نہیں کہہ سکتے تو جو حسد کرنے والا ہے وہ صحت مند آدمی نہیں ہے لیکن اسمان بھی چلیں اگر کوئی کہے ٹھیک ہے مجھ سے غلطی ہو گئی اور میں اس کو درست کرنا چاہتا ہوں حسد سے نکلنا چاہتا ہوں نجات چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں تو کیا اس کا سلوشن ہے آپ کے ذہن میں کیا ریکومنٹ کریں گے علی بھئی ایک فارمولہ وہ اپنی زندگی پہ لگا دے انشاءاللہ وہ حسد سے نکل جائے گا میرے ذہن میں ایک بڑی زبردست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا ایک بہترین اصول سکھایا آپ نے فرمایا انظروا الى من ہوا اسفلا منکم ہم اشہ اپنے سے نیچے دیکھو وَلَا تَنظروا الى من ہوا فوقکم اپنے سے اوپر نہ دیکھو کیوں نہیں دیکھنا فَهُوَا أَجْدَرُوا اللَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ کیونکہ اگر آپ اپنے سے اوپر دیکھو گئے تو مجودہ نعمتوں کی ناشکری ہو جائے گی میں اس کی مثال یوں دوں گا کہ اگر آپ ایک گاڑی پہ جا رہے ہیں آپ کے پاس ایک بڑی گاڑی گزرتی ہے تو آپ اس کو دیکھ کے حسد کرتے ہیں رشک اور حسد پہ بھی کبھی بات کریں رشک اور چیز ہے رشک یہ ہوتا کہ آپ کوئی چیز دیکھ کے آپ کہتے ہیں کہ یا اللہ اس کے پاس بھی یہ نعمت رہے میرے پاس بھی آج یہ تو ٹھیک ہے جو حسد ہے اس میں ہوتا جس کو میں دیکھ رہا ہوں اس سے چھنج ہے اب آپ کسی کی گاڑی دیکھتے ہیں بڑی آپ کو حسد ہوتا ہے کہ ہاں اس کے پاس بڑی گاڑی میرے پاس چھوٹی وہ اللہ کے بندے آپ یہ دیکھو جو آپ کے پاس گاڑی ہے لاکھوں لوگوں کی خواہش ہے یہ اللہ مجھے دے دے تیرے پاس تو وہ نعمت موجود ہے صحیح بات تو نہ شکری کر رہا ہے اور اللہ فرماتے ہیں لائن شکر تم لازیدنکم ولائن کفر تم این نازابیلہ شبید شکر کرو گے تو اور ملے گا کفر کرو گے تو میں یہ مجودہ نعمت بھی چھین لوں گا آپ سے تو اصل یہ ہے کہ اپنے سے ہمیشہ نیچے دیکھیں جو آپ کھانا کھاتے ہیں بیٹھ کے سوچیں کہ یہ جو میں کھانا کھا رہا ہوں یہ روز کھانا کھاتا ہوں اور اللہ کی نشکری اگر کرتا ہوں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو زندگی میں خواہش کرتے ہیں اللہ ایسا کھانا زندگی میں ایک بار دے دے جو میں روز کھاتا ہوں اور نشکری کرتا ہوں جو میں کپڑے لباس پہنتا ہوں آپ سمجھیں کہ دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں یا اللہ ایسا لباس زندگی میں ایک ہی دے دے میں روز پہن کے نہیں شکری کر دیتا ہوں تو انظرو الہ من ہوا اسفالہ منکو ہمیشہ دیکھنا ہے کہ اگر میں ایک کنال گھر میں رہ رہا ہوں کنال کا گھر ہے تو آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ فلان تو دس کنال میں رہ رہا ہوں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ فلان بندہ بھی ہے جو پانچ مرلے میں گزارہ کرتا ہے ایک اور آدمی ہے جو دھائی مرلے میں گزارہ کرتا ہے میں تو پھر کنال میں رہتا ہوں تو جو مجودہ نیمتے ہیں اس کا اللہ کا شکر دا کرنا ہے اس کا شکر کرنا ہے اور اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھنا اوپر نہیں دیکھنا جب ہم زیادہ اوپر دیکھتے ہیں کہ کنال گھر میں رہ کے بھی ہم دس کنال والے کو دیکھتے ہیں تو زندگی میں سکون آتا ہی نہیں جب سکون نہیں آتا تو پھر حسد پیدا ہوتا ہے جب حسد پیدا ہوتا ہے تو میں نے اسلامی تعلیمات کو چھوڑا تو بات وہیں آئی کہ تعلیمات یعنی تعلیم کی شعور کی کمی ہے اور شعور جو آتا ہے تعلیم جو آتی ہے وہ قرآن و سنت کے علم سے آتی ہے کسی نہ کسی طرح آپ اٹیچ رہیں قرآن و سنت کے ساتھ انشاءاللہ آپ ان چیزوں سے بچ جائیں گے اچھا اسمانوی یہ بھی ایک کنسیپٹ آپ نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ اگر تم شکر کرو گے میں اضافہ کروں گا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے تو اضافہ نہیں ہو رہا شاید وہ اضافے سے صرف مال کا اضافہ سمجھیں حالانکہ رزق آپ بہتر بتائیں گے کہ اس میں سوشل سٹیٹس آتی ہے بلکل کیا پتہ اللہ آپ کو عزت دے عزت میں اضافہ کرے آپ کی اللہ آپ کے ساتھ ایسے لوگ منسلک ہو جائیں جو بڑے لائل ہیں وفادار ہیں یہ بھی تو رزق ہے آپ کی جو اردگرد آپ کے جو لوگ ہیں وہ تابدار ہو جائیں آپ کو بیوی اچھی مل جائے یہ بھی رزق میں اضافہ ہے تو ان کا mind چونکہ صرف پیسے پہ ہے پیسے کے اردگرد وہ کہتے ہیں اس میں اضافہ کیوں نہیں ہوا حالانکہ اضافے سے تو بہت سی چیزیں یعنی رزق صرف مال کو نہیں کہتے صحت کو بھی کہہ سکتے صحت کو بھی کہہ سکتے اگر اس کو رزق یہ نامحسوس ہو ایک آدمی کہتا ہے سب سے بڑی نعمتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کہا ہے نا دو چیزوں کو نعمتانی مغبون فیہی ما قصیر من ناس السیحت والفراغ سب سے بڑی دو نعمتیں ہیں جن کو ضائع کیا تو وہ ایک صحت ہے اور ایک فراغت ہے سب سے بڑی یہ دو نعمتیں ہیں صحت جو سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہے ایک آدمی اس کا میں پتہ لینے گیا اس کی آنکھ خراب تھی تو میں نے کہا کیا ہوا کہتا ہے وہ آنکھ میں پمپ لگا ہوتا ہے وہ زرہ ڈیمیج ہو گیا اچھا میں نے کہا اب اس کا کیا ہوگا کہتے ہیں وہ سری لنکا سے ملے گا شاید چار پانچ لاکھ روپے کا وہ ریجنل بھی نہیں ہے وہ میں اس میں لگاؤں گا اب دیکھیں نا آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے میری آنکھوں میں بھی لگے ہوئے وہ پمپ آپ کے بھی ہم نے کس ڈاکٹر سے رکھوائے ہیں صحیح تو صحت بھی اللہ کی طرف سے خریسک ہے سکون ہے جس کے پاس آنکھیں نہیں اس سے پوچھیں جس کے پاس صحت نہیں اس سے پوچھیں جو وینٹی لیٹر پہ ہے اس سے پوچھیں جس کی ٹانگیں کام نہیں کرتے اس سے پوچھیں یہ کتنی بڑی نعمت ہے تو ہمارے پاس ہزار نعمتیں ہوتی ہیں ہم ایک چیز کو فوکس کرتے ہوئے اس ہزار نعمتوں کی نشکری کرتے ہیں اور اللہ کی پکڑ آجاتی زندگی سے سکون ختم ہجاتے ہیں